بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر شاہ نواز ایم کے دل نبھا آن لائن نیوز ٹی وی پہ آپ کے سامنے آج ہم اپنے پروگرام کے خبری نے کیا کہا خبری کیا کہتا ہے خبری کیا سوچتا ہے ہم دوہزار اکیس میں ایک پروگرام کر چکے ہیں اس پروگرام کا عنوان تھا کس طرح تیسری جنگ عظیم پنپ رہی ہے اور کس طرح دنیا تیسری جنگ عظیم کے طرف بڑھ رہی ہے کس طرح دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو ویٹو پاور کے مالک ہیں اور جو اقساسادی طور پر جائنٹ ہیں اور جو فوجی طور پر جائنٹ ہیں وہ کس طرح دو بلاکوں میں بڑھ چکے ہیں کس طرح جیو پولیٹیکل اور جیو سوشل سچویشن اور جیو اکنومیکل سچویشن کس طرح کروٹیں بدل رہی ہے نئے سال میں ہم اس ساری چیزوں کے طرف بڑھیں گے کہ کس طرح جنگ عظیم سوئم کا میدان سج رہا ہے اور کس طرح قومیں اس جنگ کے طرف بڑھ رہی ہیں تو بات ہو رہی تھی کہ بحر قائل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے تو خبری نے کس طرح وہاں سے جھونکے خبریں لائیا وہ کس طرح خبری آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح عالمی قوتیں مد مقابل ہونے والی ہیں خبری کو کس طرح پتا چلا کہ بحر قائل دنیا کا بڑا سمندر ہے جو امریکہ اور چین کے درمیان واقع ہے دونوں بڑے ملکوں کی تجارت کے لیے وسیعریس سمندر شہرک کی حصد رکھتا ہے خبری نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ اور چین میں مابین جو تناؤ اور کشیدگی کا علاقہ فلیش پوائنٹ ہے وہ تائیوان اسی سمندر میں واقع ہے یہاں پر ایٹمی اتھیاروں بلاسٹنگ ویزالوں سے لیس شمائلی کوریا بھی ہے جو امریکی بالا دستی اور خطے میں اس کے اتحادی ممالک کے لیے ایک چیلنج کی حصد رکھتا ہے وہ کسی کو نہیں مانتا وہ کسی کی نہیں سنتا وہ اپنی کرتا ہے اس کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر کتنی بھی پابند یو ایسے نے لگائی اور ممالک نے لگائی نیٹو فورسز نے لگائی لیکن وہ کسی کی کان نہیں دھرتا بحر قائل تقریباً چھ کروڑ ساٹھ لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اتنا خبری نے ایک ایک بات آپ کو بتائیے کہ کس طرح وہ بحر قائل چھ کروڑ ساٹھ لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اس کا طول اور عرض زمین پر خشکی کے مجیمی رکبے سے بھی زیادہ ہے بحر قائل کا محل وہ کوئی ایسا ہے جہاں دنیا کے امیل ترین ممالک واقع ہیں اس کی مشرق میں امریکہ اور لاتینی امریکہ اور اس امریک کے ممالک ہیں اور مغرب میں چین جاپان جنوبی کوریا اسٹریلیا نیوزیلینڈ مشرق بائید کے دیگر ممالک جو دنیا کی بڑی محشوتوں کے حامل ہیں شمالی مشرق میں روس کی سرد لگتی ہے اس کے اندر بڑے ملکوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے آباد اور غیر آباد جزائر واقع ہیں ان میں خاص طور پر سہیٹی فیجی نیوکلیڈونیا نیو گینیا نیو ایرلینڈ نیو جارجیا ایسے جزائر شامل ہیں برطانیہ اور فرانس ہالینڈ پرتگال جہازانوں تاجروں حکرمانوں کو تین سو سال پہلے یہ سمجھ آگئی تھی دنیا پر غلبے کے لیے بحر قاہل پر تسلط حاصل کرنا غلب حاصل کرنا ضروری ہے خبری نے یہ بھی بتایا جب تاریخ کے ہم اوراک کو پلٹتے ہیں تو اسپانوی بادبانی جہازوں سے امریکہ لاتین امریکہ سے چاندی یورپ پر ایشیا لے جاتے تھے اور گرم مسالے رشم سونا اور دیگر چیزیں ایشیا اور یورپ سے امریکہ اور لاتین امریکہ پہنچاتے تھے تو خبری نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت ایشیا کی ذریع معاشرے بلخصوص مسلم سلطنتیں جیسے سلطنت عثمانیہ مغل سلطنت اپنی خوشحالی میں مگن زندگی ازار رہی تھی اور باہر کی دنیا کے طرف متوجہ نہیں تھی جب وہ باہر کی دنیا کے طرف متوجہ نہیں تھی تو یورپی اقوام سمندری راستوں پر غالب ہوتی گئی انہوں نے سمندروں پر حکمرانی شروع کر دی انہوں نے سمندروں کو اپنے کنٹرول ملانا شروع کر دیا بالا آخر انہوں نے مسلمان سلطنتوں اور دیگر ایشائی معاشروں جیسے چین اور جاپان کو اپنا محکوم بنا لیا یہ ماضی بیت کی باتیں ہیں یہ دور کی باتیں ہیں دنیا اسی کی ہے جس کا سمندروں پر کنٹرول ہے خبری نے یہ بھی بتایا امریکہ کی بہرے کائل میں دلچسپی انیسویں صدی کی وست میں ہوئی جب اس نے میکسیکو کو جنگ میں شکست دے کر کلیفرانی کا علاقہ اسے چھین لیا آپ کو سن کر بڑا تاجب ہوگا کہ کس طرح میکسیکو کو انہوں نے شکست دے کر کلیفرانیہ کو اپنا علاقہ بنا لیا اور اس کو امریکہ کا حصہ بنا لیا یورپی اقوام نے امریکی برعظم کے مغرب کی جانب ہجرت کرنے شروع کی چین سے بیش بہا تجارت بہرے کائل سے متصل امریکہ کے مغربی سائلوں سے ہوتی تھی انیسویں صدی کی وسط میں کوئلے سے چلنے والے بہری جہاز بن گئے خبری نے یہ بھی بتایا تو بہری تجارت اور تیز ہو گئی جس طرح کوئلے پہ چلنے والے جہاز بنے تو بہری تجارت اور تیز ہو گئی ان جہازوں کے لیے وسیع عریض بہر کال میں ایسی زمینی سٹیشنوں کی ضرورتی جہاں ان میں کوئلہ بھرا جا سکے کیونکہ بہری جہاز میں جلنے والا کوئلہ بیچ سمندر میں خطب ہو جاتا تھا اسی مقصد کے لیے اٹھارہ سو اٹھانوے میں امریکہ نے ہوای جزائر پر قبضہ کر کے انہیں اپنے ریاست میں شامل کر دیا ان جزائر کی مشہور خوبصورت بندرگاہ پرل ہاربر بہری جازوں میں کوئلہ بھرنے کا سب سے بڑا اسٹیشن بنی آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا جس کی وجہ سے جنگ دوم میں امریکہ نے جاپان کے دو خوشحال شہروں کے اوپر ایٹم بم گرا کر انسانی تاریخ کو اتنی عذیت دی اتنا شرم سے ان کا گردن جھکا دیا جو آج ترکہ اس کا خیماز امریکہ بگت رہے ہوای کا جو جزائر تھے ان پر قبضہ کرنے کے بعد امریکہ کی بہرہ کائل کے بڑی طاقت کے طور پر ابرا جب انہوں نے پرل ہاربر پر قبضہ کیا اور اس کو اپنا حصہ بنا لیا تو وہ ایک بہت بڑا دنیا کے لیے دھچکہ تھا ان جزائر سے ساڑھے پانچ ہزار میل دور جپان کا ذریع معاشرہ اس وقت اپنی دنیا میں مست تھا باہر کی دنیا سے بے خبر تھا خبری نے یہ بھی بتایا کہ امریکوں کو بحری جاز میں کوئلہ بھرنے اور آرزی قیام کے لیے جپان کے سائلوں کی ضرورت تھی امریکہ نے جپان سے اسی بندرگاہوں کو استعمال کرنے کا معاہدہ کیا یہ ایک تاریخ کی بات ہے کہ جپان انیسویں صدی کے آخر میں بڑی سنت کے طور پر ابرا ایک سنتی طاقت بن کر ابرا اس نے بحری جاز بنانے شروع کر دیا دوسری جنگیزی میں جپان نے ہوای جزائر میں امریکہ کے اہم اڈے پر جب حملہ کیا تھا اور جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو فضائی حملے سے بحریہ کو شدید نقصان دیا تھا تو وہ امریکہ کے لیے ناقبل برداشت تھا اس کا بدلہ اس نے ہیروشما ناگا شاپک بھی لیا وہ اپنی بحر قائل میں اپنی بلا دستی کھونے کے لیے تیار نہیں تھا ہرکیز تیار نہیں تھا اس نے جواب میں جاپان کے دو بڑے شہروں پر بم گرائے تھے آج جاپانی فوج اور صفایتی اعتبار سے امریکہ کا بغل کا بچہ بن چکا ہے کیونکہ دنیا کے اندر جو سیاست کی چالبازیاں جو میکاولین تھیوریز ہیں جس طرح خبری نے بتایا کہ آج کا دشمن کل کا دوست ہے کل کا دشمن آج کا دوست ہے کس طرح وہ اب امریکہ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے جس نے اس کے دوہرے بھرے خوشحال شہروں کو آگ اور مٹی کا ایک ڈیلا بنا دیا اور ایک طوفان برپا کر دیا اور ایک دنیا تباہ کر دی اس کی جو دو بڑے شہر تھے ان کو اور اسی بہرے کائل کی وجہ سے لیکن آج پھر وہ جاپان جو نا امریکی فوجوں کا بغل کا بچہ بنا ہوا ہے بہرے کائل میں اپنے مفادات کے لیے تفض کے لیے امریکہ نے جنوبی کوریا میں اپنی فوجی اڈے بنائے ویتنام میں ہولنا جنگ کی فلپائن اور آسٹریلیا کو اتحادی بنایا کس طرح کس طرح یہ جنگیں ہوتی ہیں کس طرح مفادات کی بات ہوتی ہے خبر یہ بھی بتاتا تھا کہ کس طرح جب فلپائن اور آسٹریلیا کو اتحادی بنا لیا تو انڈونیشیا میں سہارتوں کی فوجی بغاوت کروا کے اسے اپنے ہلک اثر میں شامل کیا مغربی سائل سے لے کر آسٹریلیا تک بہرے کائل میں امریکہ کے چھے بڑے بہری بیڑے اٹمی اتحاروں سے چلنے والے درجن و جنگی عبدوز جہاز اور ان پر تینیات جدید ترین جنگی ہوائی جہاز رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں خبری نے یہ بھی بتایا پھر بھی امریکہ کو چین کے اروج کی وجہ سے اس سمندر میں اپنی بالا دستی کھونے کا بڑا خوف ہے جب بات ہو رہی تھی خبری کی پچھلی اپیسوڈ میں کہ کس طرح دو بلاک بن گئے ہیں کس طرح قوم اور یہ دنیا جو ہنا تیسری جنگ عظیم کے طرف بڑھ رہی ہے پانیوں پہ بالا دستی چین کے اروج کی وجہ سے کھونے کا خوف ہے امریکہ اس سال میں کینیڈا برطانیہ آسٹریلہ کے ساتھ آکس نامی فوجی معاہدہ کیا ہے آکس ایک بہت بڑا فوجی معاہدہ ہے اس سمجھوتے کے تحت انکل سام آسٹریلہ کو ایٹمی تاؤنائی سے چلنے والے جدید ترین بیری عبدوزیں دینے اور ان کو تیار کرنے کی ٹیکنالوجی فرام کرنے جا رہا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک سمجھتے ہیں کہ بینجنگ بحر قائل میں غیر آباد جزائر کو آباد کر کے ان پر قبضہ کر رہا ہے وہاں اپنی بحری فوجی ارڈیت ایمیر کر رہا ہے خبری نے یہ بھی بتایا امریکہ اور جاپن نہیں چاہتا کہ چین باقاعدہ طور پر تائوان کو اپنا ایسا بنائے اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں سے کہ کوئی ایسی چھوٹی سی چنگاری اٹھے گی اور وہ پیش خیمہ ہے وہ چنگاری تیسری جنگ عظیم کے لیے کیونکہ تائوان اور چین کا جو جھگڑا ہے خبری نے یہ بھی بتایا کہ وہ تائوان کو اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے وہ تائوان کو آزاد اور اپنا اتحادی دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ تائوان جنوب چینی سمندر میں اسی جگہ پر واقعہ جہاں سے ضرورت پڑھنے پر چین کی ناکہ بندی کی جا سکتی ہے تو امریکہ اور اس کے اتحادی چاہتے ہیں کہ تائوان کو اپنا اتحادی بنا لیں تائوان کو اپنا حصہ بنا لیں اس کو اپنا آزاد طریقے سے تاکہ وہ ضرورت پڑھنے کے اوپر چین کے اوپر وہ ناکہ بندی کر سکیں بیجنگ اعلان کر چکا ہے کہ تائوان اس کا لازمی جز ہے اور اس کی علیدہ آزاد ملک کی حصہ اس کے لیے قابل قبول نہیں بحر قائل کے مغرب میں جڑا ہوا بحر ہند ہے یہاں امریکہ نے چین کو محدود کرنے کے لیے بھارت کو اپنا اتحادی کوارڈ میں شامل کیا ہے اتحاد کوارڈ اتحاد ہے اس میں شامل کیا ہے خبری نے یہ بھی بتایا بحر قائل میں چین کے گھراو کی امریکی کوششیں بحر ہند میں پاکستان کی اہمیت کو جاگر کرتی ہیں پاکستان کی بندرگائیں وسط ایشیا اور ایران سے زمینی راستے چین کو متبادل بحری تجارتی راستہ فرام کرتی ہیں اس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح خبری نے آپ کو بتایا کہ بحر قائل کی جو جیو پولٹیکل سچویشن ہے بحر قائل کی جو سوشو پولٹیکل سچویشن ہے بحر قائل کی جو اکنامیکل پوزیشن ہے بحر قائل کی جو جو گریفیکل پوزیشن ہے اور اس کی جو نا ملٹی پوائنٹ او ویو سے جب ہم اس کے طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح چین امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کرنے کی وجہ سے پھر کہیں کہیں کوئی ایسا طوفان برپا ہوگا جو پھر انسانی جانوں کی کوئی زیاہ کروائے گا انسانی آبادیوں کو نیست و نابوت کرے گا پھر ایک نئی جنگ کا تبل بجے گا پھر ایک نئی جنگ اٹھنا شروع ہو جائے گی اور انسان کہیں نہ کہیں دونوں طرفین سے وہ فوجی ہو عام پبلک کا انسان ہو کوئی بھی ہو اس کو نقصان ہوگا ہم نہیں چاہتے کس طرح یہ فوج کشی اور کس طرح امریکہ چین کو محدود کرنے کے چکر میں اور چین اقتصادی طور پہ امریکہ کو دیولہ کرنے کے چکر میں انسانوں کا نقصان ہوگا انسانیت کا نقصان ہوگا تو آپ اس پروگرام کو لائک کریں نبھا آن لائن نیوز کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک دوسرے دوستوں تک یہ ہماری ویڈیوز پہنچیں اور ہم ایک پھر کسی اچھے پروگرام میں پھر ایک اچھی چیز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور اس کو آپ شیئر کریں اور اس کو آپ سبسکرائب کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور انشاءاللہ پھر کئی دوسرے پروگرام میں کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اسلام علیکم